کیوں اس شاندار سنگر کو بولی ووڈ نے رولایا؟ بولی ووڈ کے ایک ایسے سنگر جن کی آواز تھی بالکل جدہ اپنی دمدار آواز کے لیے پہچانے جانے والے اس گائک نے کئی سپر ہٹ گانے دیئے لیکن آخر کیوں انہیں بولی ووڈ سے اچانک گائب ہونا پڑا؟ بولی ووڈ نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ انہیں خون کے آنسو رونا پڑا؟ کیوں ان کا من گائکی سے پوری طرح سے ہٹ گیا؟ کون تھے یہ سنگر؟ اور کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جانیں گے کہ اور بھی بہت کچھ بنے رہیے ویڈیو کے انت تک دوستوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولی ووڈ کے شاندار گائک محمد عزیز کے بارے میں محمد عزیز کا جنم دو جولائی انیس سو چوون کو پشچم بنگال کے اشوک نگر میں ہوا تھا ان کا اصلی نام سید محمد عزیز الحسین تھا بچپن سے ہی انہیں سنگیت میں گہری رچی تھی اور انہوں نے بہت کم عمر میں ہی گانا شروع کر دیا تھا عزیز نے شاستری سنگیت کی شکشہ پرابت کی اور اپنے کریئر کی شروعات بنگالی گانوں سے کی حالانکہ ان کی منزل ہندی فلم سنگیت میں تھی اور جلد ہی انہوں نے ممبئی کا رخ کیا محمد عزیز کا بولی ووڈ میں پرویش انیس سو اسی کے دشک میں ہوا انہیں پہلا بڑا موقع سنگیتکار انو ملک نے فلم مرد انیس سو پچاسی میں دیا جس میں ان کا گایا ہوا گیت مرد تانگے والا سپر ہٹ ہو گیا یہ گیت عزیز کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا محمد عزیز کی آواز میں ایک خاص قسم کی گہرائی اور شکتی تھی جو انہیں دوسروں سے الگ بناتی تھی ان کی آواز کی رینج بہت وسترت تھی اور وہ کسی بھی پرکار کے گیت گا سکتے تھے چاہے وہ رومانٹک گیت ہو بھکتی گیت ہو یا پھر کوئی اورجاوان گیت انہوں نے امیتہ بچن، مِتھن چکرورتی، گوویندہ، ریش کپور اور کئی انی بڑے کلاکاروں کے لیے گانے گائے انہوں نے مائی نیم از لکھن، آپ کے آ جانے سے لال دپٹہ ململ کا میرے دو انمول رتن آدھی مشہور گانے گائے ان کی بھکتی گیتوں کی رینج بھی قابل اے تعریف تھی شیام تیری بنسی پکارے رادہ نام جیسے بھکتی گیتوں نے ان کی بھکتی سنگیت میں بھی لوک پریتہ کو بڑھایا محمد عزیز نے اپنے کریئر میں کئی بڑے سنگیتکاروں کے ساتھ کام کیا جن میں لکشمی کانت پیارے لال، انو ملک، راجیش روشن اور آنند ملند پرمک تھے عزیز نے لطا منگیشکر، آشا بھوسلے، انورادہ پاڑوال اور کویتہ کرشن مورتی جیسی گائیکاؤں کے ساتھ بھی سفلتا پوروک یگل گیت گائے لیکن 1990 کے دشک میں سنگیت ادیوگ میں بدلاؤ آیا محمد عزیز کو دھیرے دھیرے نظر انداز کیا جانے لگا نئی آوازوں اور تقنیقی پریوگوں کے چلتے ان کی جگہ نئے گائیکوں نے لینی شروع کر دی خاص کر ادیت نارائن اور کمار سانو جیسے گائیکوں کا ادھے ہوا اور محمد عزیز کے لیے کام کے افسر کم ہونے لگے نئے گائیکوں کے آنے کی وجہ سے محمد عزیز کو کام ملنا کم ہو گیا اس کے علاوہ سنگیت نردیشکوں اور فلم نرماتاؤں کی پراتھمک تائیں بدل گئیں جس سے عزیز کو بڑے پروجیکٹ سے دور کر دیا گیا عزیز کو خود بھی محسوس ہوا کہ انہیں اندیکھا کیا جا رہا ہے جس کے چلتے انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ بولی ووڈ نے انہیں بھلا دیا ہے ایک سمیہ پر شیرش پر رہنے والے اس مہان گائک کو اپنی باقی زندگی سنگیت ادیوگ سے دور بٹانی پڑی جس سے یہاں احساس ہوا کہ فلم انڈسٹری میں سفلتا اکثر کم سمیہ کے لیے ہوتی ہے ان کا من پھر گائکی سے اٹھ گیا اور انہوں نے بولی ووڈ سے دوری بنا لی محمد عزیز کا ندھن 27 نومبر 2018 کو ہارٹ اٹیک کے کارن ہوا ان کا جانا بھارتی فلم سنگیت جگت کے لیے ایک بڑی کشتی تھی حالانکہ ان کے گائے ہوئے گیت آج بھی زندہ ہیں اور ان کی آواز کا جادو آنے والی پیڑھیوں کو پریرت کرتا رہے گا موسیقی